اگر آپ میں سے کسی کے پیرنٹس کو چھوکر ہے اگر آپ میں سے کسی کے پیرنٹس کو چھوکر ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو ہمارا سب سے پہلا ابجیکٹیو یہی تھا کہ جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہے وہ اور دوسرا جن کے سپاؤس کو ڈائیبیٹیز ہے وہ اور جن کے پیرنٹس کو ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی کو نئی بھی ہے تو وہ جو ٹیچر آگے یہ بھی بہت فائدہ ہے اس کی وجہ میں بتا رہا دوں ابجیکٹیو بتا کیا ہے ابجیکٹیو بڑا سمپل ہے کہ اس سے پہلے ہم نے بہت پروگرام کی پبلک اوئرنس کے لیے جا کے اس میں جاتے تھے بڑا ہوتا تھا جی ہو گیا بڑا اچھا پروگرام ہو گیا بڑے سوال بھی آتے تھے لیکن پھر بھی وہ تشنگی رہ جاتی تھی یا کچھ ہولونس تھی یا کچھ بات پوری نہیں ہو رہی بات کہیں کہنا مسنگ ہے مسنگ یہ تھی سر کہ اگر ایک آدمی جو انپڑ ہے وہ آکے ہمارے سے سیکھ کے چلے تو اپنے لئے کافی ہے بس but the important thing is کہ سر ایک تو آپ لوگ نے بڑے کر اسے بتایا کہ شوگر ہمیں لوگ بتاتے نہیں ہیں سٹگمہ سمجھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں ہیں کسی کو شوگر ہے نہیں ہے ان کے پیرنٹس کو آئے ان کے پاوس کو ہے تو یہ لوگ جب یہ میری بات کو سنیں گے اور پہلے بھی پتا ہے آپ کو میں انڈوز کرنے آیا ہوں تو ایک تو اپنے لئے بہتر ہے دوسرا اپنے گھر میں کسی کو اس کے لئے بہتر ہے اصل بات یہ نہیں ہے سر اصل میں جس کے لئے آئے ہوں میرا جو objective وہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں گے تو آپ کے محلے والے جب پوچھیں گے تو آپ ایک پڑے لکھے بتانے والے ہوں گے جب مسجد میں جائیں گے وہاں کو پوچھے گا تو آپ سے پوچھتے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ teacher ہیں آپ ہر جگہ teacher ہیں جس طرح justice ہر جگہ justice ہوتا ہے نا تو teacher ہر جگہ teacher ہی ہوتا ہے اچھا ہماری بات کم مانتے ہیں بچے آپ لوگ کے بعد زیادہ مانتے ہیں میڈم نے یہ کہا تھا جو مردی کہا تھا ہم بول نہیں سکتے سر نے یہ کہا تھا تو ہم ان کی بات تو آپ کی بات سر محلے میں مسجد میں گلی محلے میں ہر جگہ مانی جانتی ہے اس سے پہلے کہ آپ کے محلے کا کوئی شگر لے مریض کو ہمارے اسپطال کا جمع دار بتائے کہ آج کلیا دوائی شالری کھالیا کرو ہے نا یا کوئی وارڈ بائی بتایا جی آج کھتے ٹیکھے لگنے چاہیے نو this is not proper تو آپ لوگ سے جو بات بتائیں گے وہ اتھنٹی ہوگی تو یہ لوگ جو بیٹھے ہیں سا ساتھ ستر لوگ بیٹھے ہیں یہ فوکل پرسن میں کنورٹ ہو جائیں گے میرا میسیج جو ہے وہ تقریباً سو گناہ زیادہ ہو جائے گا نمبر ون نمبر ٹو ابجیکٹیو یہ ہے کہ آپ لوگ سترہ اٹھارہ ہیں ڈائیبیٹک ہیں یا جو بھی ہیں ہم چاہیں گے کہ ہر چار مہینے کے بعد آپ کا جو ایش بی ایونسی ہوتا ہے جو تین مہینے کا ایوریج تو وہ کروائیں گے ہر چار مہینے پاس اور وہ کروائیں گے یہیں پہ آگے کریں گے انشاءاللہ تو بیسک اس کے پیشے پھر تھیم کیا ہے فیلوسیفی کیا ہے فیلوسیفی در اس کے پیشے یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتاؤں گا جو آپ باتیں اگلا جو ہم کرنے آئیں گے پھر کچھ باتیں بتا دیں گے بلڈ پیشر کے بارے میں اس سے اگلا کرنے آئیں گے ڈائیبیٹک فوٹ کے بارے بتا دیں گے آنکھوں کے بارے بتا دیں گے ان چار دفعہ میں انشاءاللہ بشرت زندگی ہم نومیمبر میں پھر آئیں گے ہم آپ کی ایوریج لے کے آئیں گے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے آپ کے ڈور سٹیپ پہ آنے سے اس میں فرق پڑا یا نہیں پڑا اگر پڑے گا تو یہ دو تین سو لوگ ہیں ہمارے میں تین سو لوگ جن کا ہم نے ایسے کرنا ہے اگر یہ کریں گے تو پھر ہمارا حوصلہ ہو جائے کہ ہم لوگوں کو کمیونٹی کے اندر جا کے یہ بھی کمیونٹی ہے ہم جا کے بتائیں تاکہ آپ کا شوگر لیول بہتر ہو اور آپ کی چیزیں بہتر ہو تو یہ بیسک فیلوسفی کام کی ہے باقی باقی یہ اور اصل میں تو یہ ہی ہے کہ ہم نہ صرف آپ سیکھیں آپ کے پروسی سیکھیں آپ کے پیرنٹس کو پتہ چلیں صحیح طرح اور کمیونٹی میں یہ بات پھیلیں تو اس سلسل میں آپ کا تعاون درکار ہوگا سر کہ جب بھی آپ کہیں گے ہم آ جائیں گے تو اب میں شروع کرتا ہوں ڈائیبیڈیز کچھ فیکس بتاؤں گا باقی سوال آپ کریں گے اس کے جواب میں دوں گا ٹھیک ہے تو فیکس یہ ہے کہ کئی کروڑ لوگوں کو تقریباً پچاس ساٹھ کروڑ لوگوں کو ڈائیبیڈیز ہے دنیا میں اٹھارہ سال سے اوپر پاکستان میں آپ کا کیا خیال ہے کتنے پرسنڈ لوگوں کو ہوگی ابھی میں ڈیٹا دیکھ رہا ہے ابھی میں نے بتایا ان کو ابھی ڈیٹا ہے آئی ڈی اپ کا ابھی سر آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں چھبیس اشاریہ نو پرسنڈ لوگوں کو ڈائیبیڈیز ہے ابابدی ایج اوی ایٹین ابھی اندازہ کریں ہر چار میں سے ایک آدمی ڈائیبیڈیز ہے اٹھارہ سال سے اوپر نمبر ایک دیکھیں اگر ہم یہاں ساٹھ بیٹھے ہیں تو ہم حساب لگانے کتنے ہوں گے ہے نا چوبیس سو ہوں گے نا جی ہر سورت میں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھا ڈائیبیڈیز ہے دوسری بات ہے کہ جب ڈائیبیڈیز بڑھے گی تو اس کی کمپلیکیشن بھی بڑھیں گی ظاہری بات ہے جب کمپلیکیشن بڑھیں گی تو جو خرچہ آپ کا ڈائیبیڈیز یہ میں ابھی صرف فیکس بتا رہا ہوں اس کی امپورٹنس بتا رہا ہوں جب ڈائیبیڈیز کے ساتھ اس کا خرچہ تو ہے گولی لے لی شنگر کرا لی لیکن جب وہ بلڈ پیشر بڑھے گا گردوں پہ اثر کرے گی آنکھوں پہ اثر کرے گی پاؤں پہ اثر کرے گی دل پہ اثر کرے گی اس کا خرچہ سو گناہ ہو جائے گا ہوتی کیوں ہیں یہ ہمیں پتہ الگر نہیں امپورٹنٹ بات کہ یہ اس لیے امپورٹنٹ جو ہم بات کریں ہوتی کیوں ہیں کہ دو بجوہات ہیں یا تو ہمارے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ سے ڈسکسٹر میں بہر رہی نہیں ہے کہ جو بیٹا سیل کی ایکٹیوٹی سیکھ نہیں ہوتی تو انسولین سکریٹ نہیں ہوتی نمبر ون نمبر دو انسولین سکریٹ ہوتی ہے سہی طرح اثر نہیں کرتی اور اس کی وجہ کیا ہے پیرنٹ سے ہوتی ہے جن کے پیرنٹ کو ہے ان کو چانس ہے ہونے کا اگر ایک ماں باپ کو ہے تو چھبیس پرسنٹ بچوں کو ہے کیا ہوگی اگر دو کو ہے تو باون پرسنٹ بچوں کو ہوگی چار میں سے دو بچوں کو ضرور ہوگی میرے فاتر کو تھی مجھے خطرہ رہتا ہے کہ مجھے ہونا تو میں پٹنشن ڈائیبیٹک ہوں تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کیوں ہوتی ہے وزن زیادہ ہونے سے تو جو لوگ ڈائیبیٹک نہیں ہیں اور ان کا وزن زیادہ ہے وہ وزن آج سے کم کرنا چکل کرتے نمبر ایک اپنی ایکٹیوٹی کو بڑھا دیں نمبر دو میٹھے کا استعمال کم کر دیں نمبر تی دوسری بات ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں بہت سے لوگ جو پہلی مرتبہ ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں دارساہب توڑی ریپورٹ غلط ہے لیبارٹی ٹھیک کہہ نہیں میں کوئی بلکل کچھ کہہ نہیں نہ ہمیں کوئی بشاہ باندھا پہنے نہ کوئی پیاس ہے نہ کوئی موکھ لگ دی بھی ہے شوکر تو آکے 300 نکلیں میں کہا وہ تو ہے تو جو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹ ہے ٹائپ ون تو جب بچوں کو ہوتی ہے ہم ٹائپ ٹو کی بات کر رہے ہیں ٹائپ ٹو میں تقریباً پچاس پرسنڈ لوگ وہ ہوتے ہیں جن میں علامات نہیں ہوتی اور اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آپ لوگ سکریننگ بھی کرنی چاہیے جو لوگ تو پنتالیس سال سے زیادہ ایج کی ہیں ان کو ہر سال اپنی شوکر چیک کرانی چاہیے ٹھیک ہے نا یہ میسیج میں دے رہا ہوں وزن کم کریں سیر کریں خوراک کم کریں اب آ گیا کہ آپ نے اپنے چیکنگ بھی کرنی ہے کیونکہ آدھے مریضوں میں اس کے سمٹم نہیں ہوتے اور وہ چیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فاسٹی شوکر چیک کریں یہاں بھی بات ختم ہوگی اب سر آگی بات کہ اس کے اثرات کہاں کہاں ہیں صرف شوکر کا زیادہ ہونا ہی کوئی بات نہیں ہے اس کی وجہ سے دنیا میں اب سر یہ امپورٹنٹ بات ہے دنیا میں پاؤں کٹنے کی سب سے بڑی وجہ شوکر ہے جس طرح جس طرح جس طرح شراب امو الخبائث ہے نا اس طرح سر یہ بیماریوں کے امو الخبائث یہ ہے دنیا میں اندھے بن کی سب سے بڑی وجہ شوکر ہے دنیا میں پاؤں کٹنے کی وجہ بتا دی دنیا میں کڈنی ٹرانس پلانٹ کی سب سے بڑی وجہ شوکر ہے دنیا میں بہت بڑی وجہ ہے ہارڈ اٹیک کی وہ ہے شوکر تو شوکر صرف یہ ہی نہیں ہے کہ شوکر زیادہ نہیں نہیں یہ چیزیں ہیں اب یہ اس کی کامپلیکیشن پیچیدگیاں ہوگئی تو اس کا مطلب ہے ان پیچیدگیوں کیسے ڈونیں گے ہم کیونکہ جو گردے خراب ہونے کا تو پتا نہیں چلتا تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہر سال اپنا یوریا کریٹنی کروایا کریں ٹھیک ہے ہر سال بغیر بتائیں ہر سال آپ اپنی آنکھیں چک کروایا کریں ہم نے کہا کہ آپ وزن کم کریں سیر کریں خوراک کم کریں جو جو پنتالیس سے اوپر ہے ہر سال شوکر چک کریں جن کا وزن زیادہ ہے اور ان کے خاندان میں شوکر ہے یا ان کا بلڈ پیشر ہے وہ بھی اپنی شوکر چک کرائیں فاسفنگ ضرور کروائیں پیچیدیوں کو دیکھنے کے لیے آپ ہر سال یوریا کریٹنی ضرور کریں پلیز آپ ہر سال اپنی آنکھوں کا معنی ضرور کروائیں آنکھوں کی تکلیف ہونے کے بعد علاج کرانا بہت مشکل ہے اس سے پہلے پکڑنا بڑا آسان ہے پاؤں کے لیے آپ اپنے پاؤں کا معنی ضرور کروائیں جو انشاءاللہ سال میں ایک دفعہ ضرور سب کا کریں گے جو مشین ہیں جتنے بھی ڈیابیٹک سولہ تو ہیں ہماری نرس کر دیگی آکھ انشاءاللہ تو ایسی جی ضرور کروائیں آکر سوڑی سی تکلیف ہے تو ہم نے شوکر کو ڈھونڈا کیسے ہے جن میں نہیں ہے ان کے لیے جن کو ہے انہوں نے پیچیدگیوں کو ڈھونڈا ہے انہوں نے پیچیدگیوں کو ڈھونڈا ہے اب اس کے بعد ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ڈاکھ صاحب یہ بتائیں کہ ہم کیوں کریں ہمارے جو بڑے تھے وہ کہتے تھے اس کو تو شوگر جو مردی کر لیں آپ اور اس کی جو پیچیدگیوں وہ تو ہونی ہونی ہے تو صحیح کہتے تھے غلط کہتے تھے صحیح کہتے تھے کیونکہ سائنس میں سر آج سے ساٹھ سال پہلے تک کہتے تھے جو مردی کر لیں گڑنی خراب ہونی ہونے ہیں ہارڈ ٹیک ہونے 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 ہیں پاؤں کے تکلیف ہونی ہونی ہے سن ہو جاتے ہیں اور گردے بھی خراب ہونے ہیں اس کو نہیں آپ روک سکتے اس کو نہیں روک سکتے تو پھر کیا ضرورت ہے آپ ٹائٹ کنٹول کرنے کی جب وہ ٹائٹ کنٹول کریں گے شوگر کم بھی ہوگی تو وہ بزرگ بھی صحیح کہتے تھے ہمارے ٹھیک ہے نا وہ صحیح کہتے ہیں سائنس بھی صحیح سال پہلے کسی کوئی اندازہ ہی نہیں تھا بلکہ رادر ساٹھ سال پہلے میں ڈاپٹرز کی بات کروں میں پبلک کی بات نہیں کر رہا وہ کہتے تھے بلکہ اتھارٹیز یہ کہتی تھی کہ اچھا ہے جی پشاب زیادہ آرہ ہے وزن گھٹ ہو رہا ہے وزن تکھٹ آرہا ہے اسی this was a concept ساٹھ سال پہلے جس نیر پاس ابھی کی بات آپ ایسا نہیں ہیں پھر ٹائلز آئے پھر بڑے ٹائلز آئے پھر ان ٹائلز نے پروف کیا کہ اگر آپ شوگر کو بہت بہتر کنٹرول کریں گے یہ نہیں ہے کہ میری پہلے چار سوزی تو انہیں تریسا ہوگی دارر ساپ انہیں ٹھیک ہے ایسا کہتے ہیں دارر ساپ پچھلے چار سوزی ٹائسا انہیں ٹھیک ہی چل رہا ہے کہ ہم ہندہ در کوئی بھی نہیں نو نو ٹائٹ کنٹرول اگر ٹائٹ کنٹرول کریں گے تو پیچیدگیاں چودہ سے ترتالیس پرسنٹ کم ہو جائیں گے کیا پیچیدگیاں ہیں فالج ہارڈ ٹیک پاؤں کے اندر نالیوں کے تنگ ہونا گردوں کا خراب ہونا یہ چودہ سے ترتالیس پرسنٹ کم ہو جائے گا اگر آپ ایک مقصوص لیول سے کم کریں گے شوگر کو یہاں تک بات سمجھا گی سر اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ نے ایک مقصوص لیول سے کم کرنا یعنی آپ نے ٹائٹ کنٹرول کرنا ہے اب وہ کنٹرول کیا ہے سر فاسٹنگ آپ ایک سو بیس سے نیچے ہے اچھا کنٹرول ہے ٹھیک ہے نا سر کھانا کھانے کے دو گھنٹے پاس ایک سو پچاس ساٹھ ٹھیک ہے مناسب ہے لیکن سر جو ہمارے مریض ہیں وہ یہ کرتے ہیں کیونکہ وہ اب ساتھ آتے ہیں بچیوں کے اپنی یا دما اپنے بوہوں کے آتنی اورتے ہیں تو وہ نہ کیا کرتے ہیں چھارے دن دو کھاتے رہتے ہیں میٹھا انہیں پتہ ہوتا ہے اب چیک کر رہا ہے ٹائم لے دار صاحب کو لو تو کیا کرتے ہیں آٹھ دن پہلے شوگر کا احتیاش رو کر دیتے ہیں گولی ڈبل کر دیتے ہیں یہ سر یہ میں وہ بطا رہو جو پریکٹیکلی ہے جو ہر با آئیں گے تو شوگر جی دیکھو جی دار صاحب ایک سو ایک پانج ہے اور روٹی کھانے پر ایک سو پاندار چال دی اچھا بچے کہتے ہیں دار صاحب کہ سانگو سممیں نہیں آنی میں کیوں کہ انسا دوائیاں دے کھائی جا رہے تو ان کے کھائی جا رہے نہ کدھی بودل چھڑ دینے نہ کدھی مٹھا چھڑ دینے تو پھر انگریز نے آج سے پچاس سال پہلے سوچنا شروع کیا اور انہوں نے پھر ایوریج نکالی کیونکو ایوریج کی ہونی چاہیئے تو اس کا نام تا ایچ بی ای ون سی کیا نام تھا ایچ بی ای ون سی ای ون سی یعنی وہ وہ تین مہینے کا ایوری نکال دیتا ہے اس کو چھوڑ دیں کیا ایوری نورمال ہے برنا آپ سمجھے کہ سکس پائنٹ فائنس سے نیشے ہونی چاہیئے پرسنٹ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے اگر کسی کو شوگر ہے کبھی آپ نے ایچ بی ایم سی کروایا ہے کسی نے تو آپ کی کتنی ہے سر ایٹ پائنٹ فائنٹ ایٹ پائنٹ آپ اور کسی نے کروایا سر آپ میں کتنی سر پانچ اچھا اور اور یہ اور میں نے کروایا سر چھے تھا چھے تھا اچھا یہ بڑے اچھے لوگ ہیں دنیا میں جب ڈیٹا ہے نا پاکستان اغوانستان اور یہ انڈیا ادھر سے یہ سعودی عرب کے سارے کرنٹی ملیشیا انڈونیشیا سیونٹی پرسنٹ لوگوں کا اچھ بی اے ون سی لیول نارمل نہیں تھا آٹھ سے زیادہ تھا کتنا تھا آٹھ سے زیادہ آٹھ سے زیادہ ریکوائرمنٹ کیا ہے ساتھ یا ساتھ سے کم ڈیپینڈ کرتا ہے ساتھ یا ساتھ سے کم اب یہ کہا جاتا ہے کہ لیول نارمل تو ساتھ ہے اب یہ ساتھ آنے میں تین سے چھے مہینے لگیں گے آپ کو اب میں نے بتایا تھا اس کی پیچیدیاں جو ہیں وہ فالج اور ہارڈ ٹیک اور پاؤں کا خراب ہونا گردوں کا خراب ہونا اور آنکھوں کا خراب ہونا یہ اگر ایک مخصوص لیول سے کم کریں تو چودہ سے ترتالیس پرسنٹ کم ہوتا ہے ایک پرسنٹ صرف اگر آپ کم کر لیں نا سر جو آپ کے لیول اگر نارمل سے زیادہ ہے تو آپ چودہ سے ترتالیس پرسنٹ کمپلیکیشن کو کم کر دیں گے میرا اصل میں بیسک اور تھیم یہی ہے کہ یہاں آکے جب کریں گے نا آپ ہم دیکھیں گے سال میں ہم نے کیا کیا ان سولہ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے کیا ہم نے ہماری بات مانی یا مانی تو کس طرح مانی لیکن یہی بات ختم نہیں ہو جاتی چودہ سے ترتالیس پرسنٹ ہوگا وان پرسنٹ کم کرنے سے اگر آپ بلڈ پیشن کو اچھا کنٹرول کریں گے جہاں ضرورت ہے وہاں پہ آپ لپٹس کی دوائی لیں گے یعنی کہ کولیسٹرول کے لیے جہاں ضرورت ہے وہاں آپ ڈسپرین لیں کے جہاں ضرورت ہے وہاں ڈسپرین لیں اور اس کے علاوہ خوراہ کم کریں گے سیر کریں گے میٹھا کم کھائیں گے ٹھیک ہے تلیوی چیزیں کم کھائیں گے تو یہ جو فالی چودہ پرسنٹ کم ہو رہا تھا اور ہارڈ ٹیک بارہ پرسنٹ کم ہو رہا تھا یہ سب چیزیں سر ستر پرسنٹ کم ہوئے بھی یہ بڑی سر فگرز آپ کو بتا ستا ہوں میں موب میں نہیں بتا سکتا کہ جو چیز چودہ پرسنٹ تھی یا بارہ پرسنٹ تھی اگر آپ بلپیشن کنٹرول کریں کولیسٹرول کنٹرول کریں ڈسپرین کا استعمال کریں جہاں ضروری ہے اور اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں یعنی بدن کم کریں سہر کریں اور خوراہ کم کریں تو آپ سر ستر پرسنٹ ہارٹ کی بیماریاں کم کر سکتے ہیں ستر پرسنٹ فالیش ختم کر سکتے ہیں تو میرا میسوی تو یہ ہی ہے کہ ون پرسنٹ کم کریں ستر پرسنٹ کم کریں گے تیر تالیس پرسنٹ سے بڑھ کے ہو جائے گا اگر آپ بلپیشن کا بہتر کنٹرول کریں اور کولیسٹرول کی دوائی کھائیں اگر ضرورت ہے تو ڈسپرین کھائیں ضرورت ہے ان ٹاپ آف ایٹ کہ آپ نے سیئر کرنی جیسا ہم نے بتایا آپ نے پریز کرنی جیسا ہم نے بتایا اور آپ نے خوراک کم کرنی اگر وزن زیادہ یہ تو سر ہم نے آپ کو ڈرائیا نہیں ہے بلکہ فیکس بتائیں میں نے میں نے یونسٹیو ہی جانا ہے تو میں نے نے کہا یہ it will be فیکشول it will سائنس نہیں ڈسکس ہوگی کوئی سائنس ڈسکس نہیں ہوگی اب آگیا علاج علاج میں آپ دوائیوں لے مجھے نہیں پتا آپ لیتے رہیں میں اس کی چین نہیں کر ستا یہاں بیٹھ کے کہ جس پرسپیکٹر میں دی وہی ڈاکٹر کریں یہ جنلی ہے جنرل بات کر رہا ہوں خوراک کم کر دیں اب کتنی کم کر دیں حساب کتاب لگائیں اتنے وہ نہیں سیدھا حساب ہے وزن زیادہ ہے آپ کا آپ خوراک کو پچیس پرسنٹ کم کر دیں یہ آپ کو پتا ہے پورے دن میں دو روڑییں کھاتے ہیں آپ ڈیڑھ کھائیں گے چار کھاتے ہیں تین کھائیں گے ہر چیز کو ٹوئیڈی فائی پرسنٹ کام کرنا یہ آپ کی ذمہ داری پرہیز بڑی میٹس ہیں لوگ آنکے پوچھیں گے سر سبدی زمین تلے والی نہیں کھانی اتتے لی نہیں کھانی اچھا آنکے سے بوتل دے بغیر میں رہنی سکتا ہے نا بوتل دے بغیر میں رہنی سکتا چینی گوڑ شکر شربت جوس بوتلے آئس کری مٹھائی کیک بسکٹ چینی گوڑ شکر شربت جوس بوتلے آئس کری مٹھائی کیک بسکٹ میں نے شکر اور سر شکر بتایا گوڑ بتایا کوشش کریں کہ آم بھی نہ لیں اگر کسی کو شوق ہے بہت زیادہ دل کرتا ہے دیسی آم جو ختم ہو گئے سر آج کل وہ ایک کھا سکتے ہفتے میں ایک آنکے کیلہ نہ کھائیں تو بہتر ہے میں لوگوں کو کہتا ہوں آنپر لوگوں بتاتا ہوں کہ جی کیلے سے تو برازیل میں چینی بنتی ہے تو پھر وہ ڈر جاتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ سمجھدار ہیں مازا کیلہ کھا سکتے ہیں کبھی کبھی لیکن فروٹ کھانے کے لیے جو لیبرٹی ہے وہ ایک کھائیں ایک دن میں ایک سیب یا ایک انار یا ایک کنو یا ایک مالٹا یا ایک مسمی یا ایک گریفروٹ یا چھوٹے چھوٹے دو امرود خجور میں معنی کاری نہیں سکتا کبھی میں معنی نہیں کھا ایک کھا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ کھا لیں لیکن پھر ایک سیب کے برابر ہے ایک مریض نے مجھے بتایا جاتا صاحب اے وادی سکتی ہکنو میں کہنا جاتا صاحب امیدہ بندہ اپن پڑھ آدمی سا اپن پڑھ تھا کہنا جاتا صاحب امیدہ بندہ زیقہ ہی چکھتے ہیں تو میں کہا تو کیا کریں کہتا ہے بات تو صحیح ہے پریکٹیکل ہی وز گوڈ کیونکہ وہ مزہ ہی لیتا ہے آدمی تو کہا ساں مزہ ہی تا گھننا پتلا دونڈ کر کے مہے گلاس ہوا ایک شام پی گنا تو ساں ایسا بھی کر سکتے ہیں ہے نا کیلے کا آدھے کا شروع آپ جوس بنا لیں ملشے بنا لیں اس کا تو یہ فروٹ ہو گیا اب آگے سیر اگر آپ کے گھٹنوں میں درد نہیں ہے اگر آپ کو ڈاکٹر نے کسی دل والے نے منع نہیں کیا سر تو آپ بیس منٹ سیر ضرور کریں روزانہ تیز تیز چلیں اتنا چلیں کہ آپ کو بات کرنا ذرا مشکل ہو تو ہم نے پرہیز بتایا خوراک بتائی اب فروٹ بتا دیا واک بتا دی بیسیکلی واک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے بیس منٹ واک کرنے سے بہت سی بیماریاں کا ہونا کم ہو جاتا ہے آپ کے لائف اس کے بعد دوائیاں ہیں لائف سٹائل تو یہی ہے سر کہ آپ بیٹھا نہ کھائیں خوراک کم لیں سیر کریں لیکن سب سے بڑا لائف سٹائل سر میں یہ کہتا ہوتا ہوں ہر لیکچر میں سب سے بڑا لائف سٹائل سر یہ ہے کہ آپ خود تو ینگ ہو سمجھدار ہو آپ کر لیتے ہو دوائی نہیں چھوڑنی کبھی انٹل انلس آپ کا ڈاکٹر کھے آپ کے پیرنٹس کو ہے خدا نہ خاصہ ان کی منت ہاتھ پکڑ کے بھا جی دوائی ضرور کھانی ہے تو سب سے بڑا لائف سٹائل وڈیفکیشن ہے کہ دوائی کو دوائی کو وقت دوائی کو وقت پہ کھائیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کھائیں انسولین کی ضرور اچھا سب سے بڑی بات جو ہمارے لوگ گلا کرتے ہیں ہمارے پر آکے ڈاکٹر صاحب اب مجھے ریٹائر بھی ہو گئے ہوں میں تو میں جب میں نے پریکٹیس ہوں گی تھا نائنٹی ڈو میں اس وقت کے مریض ہوں گے میرے پا کوئی تو آکر آپ گلا کرتی ہیں جو خواتین اس وقت ینگ تھی یا بوڑی تھی وہ بہت بوڑی ہوئے تو گلا کرتی ہیں کہ تیرے کل جل پہلی ورحی آئے ہیں ادھی گولی ڈیوڑی دیکھانی رہی ہیں ہم تیکہ لگ دے چاری صبح وی شام پیرے علاج میں کیا فیدہ تھی میری گل تھی جب مجھے تو اس کے بعد پریکٹیس کے بعد میں نے آجسہ آگے شروع کیا کام پانچہ سفر میں بتانا شروع کر دیا کہ آپ علاج کریں بھلے نہ کریں پرہیز کریں یا نہ کریں ٹریٹمنٹ فیلر نہیں ہوتا گولیوں سے انسولین یہ بیماری کی نیچر ہے پروگریسیو بیماری کی نیچر ہی پروگریسیو ہے اس نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے اب آپ کی مرضی ہے پرہیز سے اس کی سپیڈ کو سلو کر دیں یا اوپر کر دیں تو میرا یہ ٹوٹل میسیج ہے آپ کو چیز رہ گی ہے تو آپ کچھ لیں میں آپ کے سوال بڑا ایمپورٹن ہے ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ میں آپ کے وہ سوالوں کا جواب نہیں دے پاؤں گا کہ دوائی میں کم کروں گا دوائی جس نے لکھی ہیں صحیح لکھی ہیں دوائیوں کے بارے میں تفسرات ایسی نہیں کروں گا جنرل ہی بتا دوں گا لیکن آپ کی دوائی شہی نہیں کروں گا ٹھیک ہے سر جی کوئی سوال جی ایک دی سر میلائیٹس جو ہے نا وہ تو میٹھا پشاب ہے تو یہ تو ہے ہی اور بیماری وہ اوپر ہارمون کی میں سے پشاب ہی زیادہ آتا ہے پشاب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ چھوڑ دے اس کو یہ ٹیکنیکل بات ہے تو یہ وہ پشاب زیادہ آتا ہے یہ اس میں شوگری اس میں پشاب میں شوگر ہے مطلب یہ ہے وہ یہ الیدارہ چیزیں apart یہ ان کا کوئی تحلوک نہیں ہے جی جی جناب آپ بتائیں نیچے جی اجوامی کی میں جی اجواز عمر جاتا ہے جی اجواز بات ہے جی ہم پر جی گرڈ سپر کی میڈیسیم دیدہ جاتا ہے آپ نے انفرمایا جی تو آپ کا doktor پیچھ ریز جی آپ نے جی آپ سے جا آپ سے یا جی جی تفتحید جی دیکھیں سر میں بتاؤں شوگر تو سبزیوں میں دیکھیں شکرخندی فروٹ میں بھی ہے سبزی میں بھی ہے آلو ان میں زیادہ ہوگی اور باقی سر ہم نے کون سی کلو کھا لی نہیں سر سالن میں ڈلتی ہے گوشت میں ڈلتی ہے کھا لے سر اروی ہے اروی آلو کم کھا لیں لیکن سر گوشت میں ڈلتی ہے آپ کو سی پائیا کھا جائیں گے آپ دو اروی کھانی ہیں سر آپ نے دو آلو کھانے ہیں سر کھا لیں سر ڈال لیں کوئی رسٹیشن نہیں ہے کوئی بڑی رسٹیشن نہیں ہے اگر میں کھانے کو کہوں تو پلیٹ کے چار حصے کریں گے تو آدھے کے اندر آپ کا نشاستہ دار ہونا چاہیے آدھے میں سبزی اور آدھے میں فروڈ ہونا چاہیے لیکن سر یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے بیس منٹ سر جو ہم نے کہا ہے ڈائپلٹیز کے لیے باقی سر مہینہ آپ آدھا گھرنا کریں کوئی ہریں نہیں ہے ہم نے جو منیمم ہے that is 20 minutes that is 20 minutes جی سر میرے پیٹ بڑا ہے میرے پیٹ بڑا ہے میرے گھر کے بیٹھ تو میں مجھے تھر بڑے تانے ملتے ہیں میں ابھی بھی شادی میں جاویر سا کی بیٹے کی شادی میں گیا تھا تو میں ملنے لگا تو وہ مجھے کہتے ہیں شکرانی صاحب کہتے ہیں نرا سا پیٹ نہ ڈھنڈ نہ ڈھنڈ میں لوگوں نے اتنا کام تھی کہ تو دیا ہے کمیمت کی شادی میں اور آپ بھی ایدنے ساکر کروز کرنے ہیں جن کو ہونے کا خصہ ہے ان کو بتائیں ہاں ہمارے پاس جن جنگ جہریشن ہے آگے ایک پسندے پڑی ہے ہم ان کے یہ اچھے کچھ بیٹھایا ہے یعنی اصل میں اصل میں سر میں بتاؤں آپ کو اصل میں میں بتاؤں جو ultimate ہے ہی ملتی میتنا کہ patients اور ہم ملتاپے کو دیکھنے کے لیے آئیں گے تو ہم لیکچر بھی Comedy بیسیکل ہماری یوت دو چیزوں سے خراب ہو رہی ہے بیٹھ کے زیادہ کھا کے اور تیسرا کترینہ کیف اور شارو خان کے ڈانس دے سر یہ یوت کے اوپر آنا ہے مٹاپہ جب تک کم نہیں ہوگا ایکٹیوٹی زیادہ نہیں ہوگی ہماری یوت میں سر اس کا ہونا بہت بڑھ جائے گا سر دیکھیں ٹوئیٹی فائی ٹوئیٹی نائن پوائنٹ ٹوئیٹی سک پوائنٹ نائن پرسنٹ مین ستائیس پرسنڈ لوگوں کو ستائیس پر سر اب تین میں سے ایک لگا لیں یا چار میں سے ایک لگا لیں بہت زیادہ ہے تو میرا الٹی بیٹ یہ ہے میں نے ابھی پچھنے ہفتے بات کی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح فیزیبل ہے اس کی فرنڈنگ مشکل ہو جاتی ہے جو یہ بہلا گام ہے یہ تو بغیر فرنڈنگ کے ساتھ جمبری آجائے اس کے لئے ٹیسٹ فیس کروانے بڑھتے ہیں لیکن بیسیکلی ہمارے ساتھ ہوں گے تو آپ لوگ ہیں تو یہ میرے دین میں ہے سر اللہpolitik ستائے ہوں گے تو آپ نے کہا تو آپ będzہ نے کہا تو ہم кажется Wir bے بیٹ کہی پچھنی رہے ہیں اس بhi مشکل ہو جاتا ہے آپ کے سر بدن کتن ہے ایٹی فور آپ کا ہونا چاہیے سر اراؤنڈ سیونٹی ٹو سیونٹی سیونٹی سر یہ ہمارا خیال ہے میں بھی جب کم کرتا ہوں بزن جب زیادہ کم کرتا ہوں تو میرے یہاں پر جھلییں پڑھنی شروع جاتی ہیں وہ پانی کمی کے بیش سے ہوتی ہیں بچے کہے بابا چھوڑو کیا کرنا ہے اب آپ پچک ٹھک آپsong für ڈائر ہو گا آپ پچک ٹھک嚺 کیا کریں لیکن ہوتی تو ہے سی صزرا کم دوری یہ سر اگر گریجولی کم کریں گے تو نہیں ہوگی اگر اگر دم کریں گے تو ہوگی آپ 大 ڈی dirt你們 لیتے ہیں آپ ٹھٹنس رکھے سیار کریں ساں نہیں ہوگی کم دوری گرنٹی لیکن 28% ڈو کم کرنی پڑے گی موی zebra نسیZ towards مجھے گا کوئی نہیں ہوگا آپ سلو کم کرے لے سر آپ دون اس سن میں سیگرٹ کم کرواتا ہوں وہ کہتا کتنے دار سب چالیگ سکرٹ پی گنا میں نے گھٹ کرنی کنا دیل دے بڑا کردہ تھی نہیں گئنی نیکوٹین کے چوینگ دے سر وہ بڑا بہنگی آتی ہے بڑا پرولم ہے میں نے کہا سر ایک باتا کر لے مدرگ ہوتے منتر لے پیروں بھی ہاتھ دکھا سیتے ہیں میں کہا ہفتے یہ گھٹ کر سکتے بے یہ تھی ویسی وہ سر یقین دو مہین میں پر گیا کہیںا سر بھی سو گی ییس ان طرح چاہتے ہیں اس طرح آپ کا بھی ہے سر کہ آپ آہی سا ہی کم کرے بیقینک نہیں ہو صاحب و آپ خانصا کو عامور کرتے ہیں یا جنگ ایس لا نیسے ہیں جنگ ایسی نہیں ہے نینی وہ جنگ ایسی نہیں ہے وہ جنگ ایسی نہیں ہے وہ کچھ اور ہے یک اور پیرنٹ نے اس لیکن کو بہتاں یہ ہے کہ وہ ایکسیسیولی سیمینار ریٹینڈ کریں ان کی ڈائیٹ کا خیال کریں ان بچوں میں انسولین کی ضرورت ہوتی ہے بچہ آج سست پڑھا رہا انسولین کم ضرورت پڑے گی بچہ کھیلنے زیادہ چلا گیا ان کو کم ضرورت پڑے گی یہ ماں باب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس دن بچہ کھیلتا کرتا ہے اس دن انسولین کم لگے گی جن بچہ سست پڑھا رہتا ہے اس دن زیادہ ضرورت پڑے گی خورا کا خیال ہے کہ اس کو آپ دوسری بات یہ ہے کہ اس بچ بچوں کو ہم زیادہ ڈائیٹ رسٹکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی سر گروئنگ ایج ہے اگر ہم نے ہم ان کی ڈائیٹ کم کر دی تو کت چھوٹا رہ رہے گا ویسے چھوٹے رہ جائیں گے تو اس میں تین چیزیں ہیں خوراک پروپر دیں خوراک پوری دیں ڈائیٹ رسٹکشن نہ کریں نمبر ون نمبر ٹو دیکھ لیں کہ بچہ اگر ایکٹیوٹی زیادہ کر رہے تو اس دن کم کی ضرورت پڑے گی جس دن کم کر رہا ہے اس دن زیادہ کی ضرورت پڑ جنیٹک کوئی اور وجہ ہے جینز کی وجہ سے ہے لیکن وہ جنیٹک نہیں ہے ماں سے بچے میں نہیں آنی پیرر سے نہیں آت وہ نہیں ہے وہ وجہ نہیں ہے اور ویسے بھی اگر ٹائپ ٹو بھی ہے تو ہم کر تو پھر بھی بہن سکتے ہیں یہ بڑا اچھا سوال کیا سر نے ایسا اگر ہو تو ہم کبھی دوائی نہ لکھی ہماری دوائی پرس میں لکھی ہوتی ہے کوئی بھی دوائی ایسی نہیں ہے ڈائپیٹیز کی اس وقت جو کڈنی کو خراب کرتی ہو ہاں بعض دوائیاں کڈنی خراب ہونے میں دیتے نہیں ہیں مثلا ڈیونل ہے سر کوئی بھی دوائی ہے اگر کسی کا کڈنی فیلئر ہے تو آدھی گولی ایک ہفتہ تا آپ کے جسم میں رہے گی اور میرے آپ کے اندر وہ شام تا ختم ہو جائے گی یہ فرق ہے سر کڈنی فیلئر آپ یہ سمجھیں براللی ٹاکنگ کڈنی فیلئر دوائیاں نہیں کرتی جہاں ضرورت ہے وہاں انسولین ضرور لینی چاہیے جہاں ضرورت ہے وہاں ضرور لینی چاہیے سر یہ تھوڑا سا مشکل سوال ہے اس لیے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی گولیوں سے کنٹرول ہے دیکھیں نا اگر کسی کو ہارڈ ٹاگ ہو گیا کسی کو ڈائپیٹک فٹ ہو گیا ہم نے انسولین دے نی ہے کسی کو کڈنی فیل ہو گیا ہم نے انسولین دے نی ہے کسی کو گولیوں سے دو یا چار سے کنٹرول نہیں ہو رہا ٹھیک ہے انس کو انسولین دے نی ہے لیکن سر یہ تھوڑا سا سوال ہو جو علیدہ بیٹھ کے ہو سکتا ہے جرلائز نہیں کر سکتے سر ٹھیک ہے نا جرلائز نہیں کر سکتے سوال اسی عظیم اللہ دس سکرے ہیں کہ جن کو گولییں زیادہ دینی پڑھ رہی ہیں جن کو ہارڈ ٹاگ ہو گیا جن کو پاؤں خراب ہو گیا جن کو کڈنی خراب ہو گیا ان کو ہم انسولین پہ دیتے ہیں کوئی میری بات یہ ریکورڈ بھی ہو رہی ہے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا کوئی جو جرلائز ہو جائے ٹھیک ہے جی سردہ سوال سردہ سوال کرنے گروب میں اگلی ہری بھی آنا آدم کوئی پیشنٹ ہے جی سرد سردہ سوال کرنا ایک بودا ہے لیکن اس کا رواحت کو نہیں کرتا ہے ڈسرد کام نہیں کرتا ہے مزند کم ہو رہا ہے مزند کام ہو رہا ہے اچھا سر دیکھیں اس کی کئی اور بجوات ہیں کس کچھ لوگوں کو تیارڈ کی بیماری ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو عمر کے ساتھ بعض اوقات لیکن یہ اس سے تعلق نہیں ہے اس کا یہ آپ شوگر وجہ نہیں ہے پھر سے کچھ اور وجہ ہے شوگر نہیں اسا کرتی کب کتنے سے دائی ہوئی ہے آپ بیٹھ کے پلیز بیٹھ دیں جی کہاں کہاں گئی تھی ٹھیک ہے بہت اچھے ڈاکٹر ہے ہمارے موسیقی آپ نے ایک بات کی ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتی یہ پروکرس کرتی ہے تو میں اٹنشن پر آتی کیونکہ دوارت ہوتی ہے سلو 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 کردی نا آپ نے اس سے دو چیزیں سامنے آئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے دو عورتیں ہوتی ایک ماں اور بیوی ٹھیک ہے نا تو یہ اپنے میاں کی اشاہی کے لیے انہوں نے کیا سر یہ ایک لیے ایک لیے کہ بایدیو سنگید بایدیو سنگید بایدیو سنگید ایک تیویٹی اگر کوئی آدمی جس کو پہلی دہ پر چلے اور اپنا پندرہ کلو بزن کام کر لے میں شورٹی سے کھتا ہوں اس کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے بایدیو سنگید بایدیو سنگید اب رہ گے پروگریسیو میں گے پروگریسیو ڈیزیز ہمارے اندر ہمارے اندر جو بیٹا سیل وہ ہمارے اندر جو ہمارے لئے وہ بند کے آئے ہوئے وہ زیادہ نہیں ہونے وہ تو جتنا ہم میتھا آپ کم کھلا رہی ہیں ان کو وہ بیٹا سیل کا استعمال کام ہو رہا ہے ایک گھر میں دیکھے نا ایک گھر میں دیکھے نا جی دس روٹی پکتی ہیں چار آدمی کھانے والے وہ ٹھیک ہے اگر مہمان پانچ میں آگیا ہے نا تو وہ خود اپنا کم کر دے گا اس کو احصہ کر دے گا اس طرح آپ اگر کم انسولین کو استعمال کریں گے تو بچی پڑی رہے گی آپ کے پاس ایسا ہی ہے نا تو آپ نے بچا لیا ان کے بیٹا سیل ان کو برن آٹ نہیں ہوا میں نے صرف دیکھتی ان کو ایک روٹی کی اور ایک بیرسن کی روٹی دیکھیں جی دیکھیں یہ اچھا دیکھیں ان پروگرامز کا یہ فائدہ ہے کہ کانڈی آپ اس طرح کی بات بتائیں گے تو لوگوں کو فائدہ ہو یہ میرے سے نہیں آپ میں نے جو اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو لیکن آپ نے لائی بیٹا دیکھ لی تینگیو میڈم آپ کس سیل کی ٹیچر ہے کس سیل کی ٹیچر ہے آپ ایسی جنرل ایسی جنرل ایسی جنرل ایسی جنرل ایسی جنرل او سر ایک وارگیا سر دیکھیں یہ سر دیکھیں یہ ہر ایک کی اپنی تولرینس ہے نہیں کوئی سیل دے جلدی نہیں کرنا سلو کرنا 10% سے زیادہ وطن کمنا ہو مہینے 2 مدرد میں سر نا 1 ten 20 کا فارق میں بدا تھا ہوں آپ کو 120 بھی ٹھیک ہے 110 بھی ٹھیک ہے میں کہتا ہوں 130 جب لوگوں کو بتاتا ہوں کریٹیری کچھ اور سانٹیفیکلی وجہ یہ سر بعض وقت آپ کا اسٹومنٹ زیادہ بتاتا گھر میں جو ہے ہے نا آپ اس کو رکھتے ایک سو بیس نہیں ایک سو دیس سے رکھا ہوئے وہ آگے سے دنہ پہ بیوچنا ہو جائے گئی تو ایک سو بیس ٹھیک ہے سر جی سر آج کار آج کار کچھ رومی بھی کہتے ہیں آپ سے آپ کے بارے کچھ جی دنیا میں ریسر چاہیے کہ جو ڈیپریشن ہے اس سے نئی کیسز ڈیابیڈیز کے ہوتے ہیں سر یہ میں بتا رہا ہوں جو میں جو آپ کے سکولوں میں آنا اسی کو ختم کرنے آنا ہے یہاں کی کینٹینز دو دہنے آنا ہے آپ کے تھیلے کھیلے بند کرانے یہ بہت مطرناک ہے فاسور سر ایک برگر کھانا ہے نا آپ نے تو اس کو برن مجھے کہتا ہے ڈاٹ سیب میں سیاری کردہ کھڑم ودن ہی گھڑتی ہے میں کتنی سیار کھڑتا ہے جاڑتا جلنا برگر کھڑتا ہے اگر آپ نے برگر کھایا نا سر تو میرے خیال ہے یہاں سے رسیشن تک تیہ دوڑنا پڑے گا تب برن ہوگا ہے نا اس طریقے انسلیل تو آپ کوئی جو سکیل آنے انسلیل آنے پڑتی ہے انسلیل زیادہ آنے سے ایسیٹی پروم موجود ہے نہیں سر کوئی وہ میں اس پر تفسرہ نہیں کروں ایک نا ایک بڑا کمپلیکیٹیڈ سا سسٹم ہے اس کا وہ میں تفسرہ نہیں کر سکتا اور جنرلائز نہیں کر سکتے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں جہاں ضرور دہم دینی چاہیے سے مائک دے جی مائک دے جو با کے چلیا ایکٹیویڈی شو کر اسلام 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 سلام آپ کے ایسے جننٹکلی میرے جنیٹی کے لیے بھی کریں گے لیکن اس میں ٹائم چاہیے پر بس یہ ہے کہ جو سیل اپاپٹوسز ہے جو نومل فینامنا کا ڈاؤن ہونا ہے اس کے لیے پہے کام ہو رہا ہے تھا کہ ہم بیٹا سیل کو گر نہیں نہ دیں اس کو ختم ہو ہی نا دے کام تو اس پہ ہو رہا ہے بہت اٹھو ٹائم جہاں کووڈ گا ڈھونڈ لیا اپنے ویڈوڑی لیں گے لیکن یہ ہم سب کو پہلے کنٹرول کرنی ہے اور اس کے بعد محنت کرنی ہے اور تیسری بات ہے ہمارا جو ہے نا اکسسس ٹو ڈائپ ڈیس کی ار if not now then when تو میں تو اس لی سے میں ہوں کہ میں آپ کے لیے حاضر ہو گیا اکسس ٹو ڈا پیپل ہو گیا ہے باقی ہم سر نہ فرننگ کرتے ہیں زیادہ یہاں پہ نہ ہیلپ کرتے لوگوں کو تو گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی ہے کہ لیے سر دیکھتے ہیں ہمارے سائنٹس کیا کرتے ہیں کرتو رہے ہیں محنت لیکن دنیا میں زیادہ ہو رہا ہے نہیں سر آپ کی آواز تو آلرڈی پہنچی ہوئی ہے پتہ کیوں ہر دنیا اب میں نے فکر دنیا بلیئنز آف منی بلیئنز آف منی بلیئنز آف منی بلیئنز آف منی is been spent on the complication treatment of complication and ڈائپٹیز اگر وہ بلیئن سال کی لگا دیں وہاں پہ سر ان کے لئے بڑا فائدہ ہو جائے گا لوگ بہت پیچھے ہیں سر اس کے اس کے نئے علاج دھونے کے پیچھے ہیں جنٹکی کوئی جنٹکی دھون لیں گے کوئی نہ کوئی اور اپا پروسس کی کوئی